بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ملہکہ پلیٹ فارمز میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی کے طور پہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک آئیٹی گریجوئیٹ، ایک استاد، ایک آنٹرپنور اور ایک بہت ہی اچھے مینیجر میرے دوست جناب عمران احمد کارڈیا صاحب عمران صاحب کو ہم شیارو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم عمران صاحب علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹیک ٹاکوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ شیارو ٹیکنالوجیز کی سپورٹ کا سٹوڈیو میں ابھی تک بھی انڈرائے کریں اور انشاءاللہ آگے بھی انڈرائے کریں گے عمران میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے انمائیٹ کیا اور انمائیٹ کرنے بھی اپنی اتنا اچھا سیٹ اپ جو ہے وہ ارینج کی اور آپ نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم ہوئی ہے کریں جو اپنی بات جو ہے دوسروں لوگ تک میں وہ پنچا سکتے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ اور اس میں مقصد بھی یہی ہے کہ نوجوانوں کو نہ صرف انسپائر کیا جائے بلکہ ان کو ان اپرشنیٹیز کے بارے میں پریکٹیکل ہی بتایا جائے کہ وہ کیا فوٹ سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے نوجوان ہمارے سکسیسفل آنکرپنورز کی طرح اور سکسیسفل مینیجرز کی طرح اپنا کریئر لانچ کر سکتے ہیں تو عمران صاحب کیونکہ ملٹیپل ہیٹس آپ پہنے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ ایک استاد بھی ہیں ایک مینیجر بھی ہیں ایک آنکرپنور بھی ہیں اور آپ کی اس ٹریبل کی ایک بہت زبردست داستان ہے جو کہ مجھے آپ کا دوست ہونے کے ناتے تھوڑا وہ خود سے بھی معلوم ہے تو اس میں ایک میرا بنیادی سوال جو اپنے ہر پاڈکاسٹ گیس سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ملٹیپل ہیٹس پہنتے ہیں ان ہیٹس میں سے ایک ہیٹ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے دل کے ذاتی طور پر بہت قریب ہوتا ہے تو ان تمام ہیٹس میں سے وہ کون سا ہیٹ ہے جو خود عمران احمد کے دل کے بہت قریب ہے اس میں مجھے پڑھانا جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو ٹین کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سٹگل میں نے کی اپنی لائف میں اور ایک سٹیج پر تک پہنچا وہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ وہ جو سٹگل کریں ان کو وہ نہ کرنی پڑے ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جیسے آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہماری جو یوت آرہی ہوتے ہیں ان کو بہت سارے چیزیں جو سٹگل کرنا بڑتی ہیں ہم نے وہ فیل کی ہوتی ہیں ہم نے وہ چیزوں سے گزرے ہوتے ہیں ہمارا اس لیے ایکسپیرینس ہوتا ہے لوگوں کو پڑھانا لوگوں کو ٹین کرنا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے باقی چیزیں تو ساتھ ساتھ چر رہی ہوتی ہیں جیسے میں ڈیفرنک فیلڈ میں کام کرنا ہوں لیکن ٹین کرنا نیو ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا وہ مجھے سب سے زیادہ جو انسپائر بھی کرتا ہے اور اچھا لگتا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہمشاءاللہ بہت خوب اس میں میں ایڈ کرتا جاؤں کہ معلمی جو ہے پڑھانا اس کو ویسے بھی ایک پیغمبری پیشہ کہا گیا ہے تمام انبیاء کرام اس پیشے سے منسلک رہے ہیں میں ایک بہت خوبصورت بات عمران صاحب ہمیں سننے کو ملی کہ میرے ایک استاد جو پڑھکاس میں ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا کہ یہ استاد شاگیڈ کا ریلیشنل نہیں ہوتا یہ کو لرننگ ہوتی ہے اسی ہی ہے تو وہ ہم لوگوں کو جو کہ ہم ان کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لرننگ پارٹنرز ہیں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں یو سی بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں تو آج کل کے پتہ نوزوانز ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں کچھ ایکٹیو ہیں کچھ تھوڑا سے مرزائے ہوگا ہوتا ہے کلاس میں ایک ڈکورم ہوتا ہے اس میں کچھ ایسی بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو اس کلاس میں ٹف ٹائم دیتے ہیں آپ یہ خود دوتے ہیں کہ یہ چیز تو مجھے بھی اس کا ایڈیا نہیں تھا لیکن جب پھر آپ نیکس کلاس میں جاتے ہو آپ جو ہے اس پر تیاری کے ساتھ جاتے ہو کہ ہماری لاز پوڈکاسٹ میں کی گئی کہ یہ ایک ایک ایکٹیو کو لرننگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے it's not just teaching anymore اور اب ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں فمران صاحب جیسا کہ ابھی ہماری ایک آف ٹیمرا بھی پچھ دسکشن رہی ہمارے پاس لرننگ کے پلاتفارمز چینج ہو رہے ہیں بھی بالکل اور دا پریوڈ آف ٹائم چیزیں بہت ایوال کر گئے ہیں تو آپ کیونکہ ماشاءاللہ اکڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں تو ایزا ایک ایکمیڈیشن آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئے ہمارے پاس لرننگ پلاتفارمز ہیں جو کہ پرائمیریلی آن لائن لرننگ پلاتفارمز ہیں تو کیا یہ ہماری لرننگ کو پردر انہانس کریں گے یا یہ نیگٹیب لی بھی امپیکٹ کر رہے ہیں ہماری لرننگ کو اچھا اس طرح ہمیں یہ دیکھیں کہ بہت سارے جو ہیں آپ تو کورسی آن لائن مل جاتے ہیں اور سٹورز کر بھی رہے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خود پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ خود کو کیسے جو ہے وہ اس سے لرن کرنا ہے بہت سارے سٹورنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو کلاس میں بیٹھ کے لرن کرنا چیچے سے پوششن کرنا اچھا لگتا ہے بہت سٹورنٹس سے وہ کہتے ہیں یار کلاس میں میں نہیں جانا مجھے آپ آن لائن دے دیں میں آن لائن سن لوں گا لیکن کہیں نہیں کہ آن لائن قوششن کے بینیفٹس لی ہیں کہیں نہیں کہ ان کے جو ہے وہ درابیکس کیا ہے درابیکس کیسے ہیں کہ جب بچہ یا کوئی بھی سٹورنٹ ہے وہ کلاس میں بیٹھتا ہے وہ بہت ساری کیجئے لرن کرتا ہے ایمن بھو یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہاں پہ بہت سارے انوائرمنٹ کو فیل کرتا ہے لیکن جب وہ در بیٹھا ہوا ایک روم میں بیٹھا ہوا اس کو ساری چیزیں مل رہی ہیں فیڈ ہو رہی ہیں تو وہ اس انوائرمنٹ کو مس کر رہا ہوتا ہے جو جہاں پہ اس نے بہت سارے اپنے پرینڈز کے ساتھ اپنے پیچر کے ساتھ جو اس نے لائیو جو ہے اس نے لائیو جو ہے اسائنمنٹس کرنی ہے لائیو کوئیز کرنے اس کو محسوس ہے وہ نہیں کرتا اور اس کے لئے یہ مجھو لگتا ہے کہ نگیٹیو پوائنٹ ہے ہاں جیسے جیسے تیکنالوجی کا دور بڑھ رہا ہے نئی 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 پلیٹ فارم آ رہا ہے ایک اچھا بھی ایک جیسے دور دراز بڑھ رہا ہے جیسے ہم تھوڑا سا بیکورڈ چلے جاتے ہیں تو اس کی اسیس جو ہے وہ ڈیفرن یونیورسٹیز پر ڈیفرنڈ انسٹیٹوٹ تک نہیں ہے تو اگر وہ گھر بیٹھ کے کوئی سرٹیفکیشن کر لیتا اور ایک سرٹن اماؤنٹ ریٹ کر لیتا تو میری کلی اس کے لئے وہ بینیفیشل ہے تو دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں لیکن دوسری بات ہے جو سے کورسیز جو آپ کے بات کر رہے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہیں اس کو کیسے یہ بھی ہمارا گیب ہے کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں یونیورسٹیز میں، کالوجیز میں وہ تھوڑا سا میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ پورانے ہیں اس کے لئے کوئی اور ورڈ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جو نئی ٹیکنالوجی ان کی اتنی انفرمیشن نہیں ہوتی ہے وہ بچوں کو ڈیلیور بھی نہیں کرواتے تو یہ تھوڑا سا گیب ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا بہت زیادہ گیب ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ ہے جب اکیڈیمیا کا کسی کا پاس ایکسپیرینس ہوگا اور وہ ساتھ پرہا بھی رہا ہوگا تو بہت اچھے جیسے اب آپ دیفرنڈ یونیورسٹیز میں پرہا رہے ہیں تو اب آپ کو پتا ہے کہ ایک سوفٹر بنانا ہے اس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے اور ایک بندے نے کبھی انڈسٹری میں کام ہی نہیں کیا تو وہ کیسے گائیڈ کرے گا اس کو یہ پتا ہوگا کہ سوفٹر انڈیرنگ ون کیا ہوتی ہے ون کیا ہوتی ہے ویڈیٹا سٹیکچر اس کو بہت اچھے سے پتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے تو اگر ہم ان چیزوں پر اوپرٹر سا گراب کر لیتے ہیں تو میرے خالل میں ہمارا اکیڈیمیا کا اور انڈسٹری کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے گا اور پھر ہم جو کہتے ہیں کہ من پاور نہیں آرہی اچھے لوگ نہیں آرہے تو اچھے لوگ بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے جب ہم اسی طرح کی انکو فیڈنگ دیں گے کہتے ہیں جو آپ کے اندر فیڈ ہو رہا تھا وہ ہی باہر آرہ رہا تھا جب مچھوں کو فیڈ ہی نہیں ہو رہا تو وہ کیسے مطلب کہ آپ آپ کو وہ چیزیں ہیں پروڈیوز کر کے دیں گے تو یہ ایسا ممکن ہے کہ انڈسٹری کو لوگ انوالمنٹ کریں گے وہی چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی بہت خوب اور جیسا کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کی اکیڈیمیا میں انفلینس اور پارٹسپیشن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ایونچلی انڈسٹری کو بھی جو راو میٹیریل چاہیے جو ورگ فورس چاہیے وہ ساری کی ساری آنی انڈسٹری بہت زیادہ اس حوالے سے پین پوائنٹ رکھتی ہے اور بہت زیادہ کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیے اس حوالے سے تو امران صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہمارے ہاں ایک امومن نیت پائی جاتی ہے اب یہ میت پیک بھی ہو سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی وہ یہ ہے کہ جو لایک فائی قسم کے سٹوڈنٹ سوٹے ہیں وہ شاید اچھے ٹیچر نہیں بانتے ہیں کیونکہ وہ اس ریگر سے اس پروسس سے نہیں گزرے ہوتے ہیں انہوں نے کیمپس لائی اس طرح سے انجوائی لی کی ان کو نہیں پتا بان کر کے کتنا مزار تھا ملکل اچھا اور جبکہ جو بیک بینچرز یا اس طرح کے سلوڈنٹ ہوتے ہیں جو انہوں نے ساری چیزیں انجوائی کی ہوتے ہیں ونہوں نے کم انٹو تیچن تو وہ بہت اچھے ٹیچر ثابتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھانا آتا ہے اور انہوں نے کچھ چیزیں خود سے کی ہوتی ہیں اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ چیزیں بیٹی ہوتی ہیں اگر اس نے کہیں اسائنمنٹ نہیں بنے تو اس کو پتا ہے کہ ٹیچر نے میرے ساتھ کیا تھا اور میں نے اس کو کیسے اندل کرنا ہے کیونکہ چیزیں انگوانگ ہو جاتی ہیں اسی حوالے سے میں آپ کا پرسپیکٹیب جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک ایسی یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں جو کہ کو کرکولر ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بہت اچھی شعورت بھی حامل ہے یو سی پی کا جو اکیڈیمک پروفائل ہے that is also good لیکن یو سی پی is mostly famous for its کو کرکولر ایکٹیوٹیز تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ انکریج کرنا چاہیے بچوں کو کو کرکولر ایکٹیوٹیز کے لیے اور سپیشلی سوفٹویر اندسٹری کے پرسپیکٹیو سے کہ یہ ایک بڑا ڈل قسم کا کام ہے آپ نے سارا دن کمیوٹر سے کریم کے سامنے بیٹھے رہنا ہے تو کتنی اہمیت ہے اس چیز کی کہ ہمارے پاس جو بچہ ہے وہ یو ایم پی سے آئے وہ یو سی پی سے آئے وہ پڑی آگی نسٹی سے آئے اس کے اندر زندگی کی کوئی رحمت بھی پائی جاتی ہے اور وہ پرکولر ایکٹیوٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہو حامل جس کو میں ایسی آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ جو ایک تیچر ہوتا ہے وہ کلاس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے کوڈنگ کی بات ہی کہ اس نے سارا دن کمیوٹر پر بیٹھنا ہے وہ بورن ہو جائے تو یہ تیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز تو کیسے ان تک نوے کر رہا ہے اگر تو اس کا سٹائل یا اس کا پڑھانے کا میتھرڈ جو اچھا ہوگا اور وہ سٹوڈنٹس کو انگیج کر لے گا تو وہی جو سٹوڈنٹس نے ان کے لئے پروگرامنگ جو ہے وہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا وہ اس کو فروٹ فل لیں گے اگر کوئی ایسا تیچر ہوگا تو میں کہوں گا میری طرح کلاس کو بور کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ بچے بھی جو بور ہوں گے کیونکہ آج کل جو میں نے دیکھا ہے وہ تیچرز کا جو وہاں پر پڑھا رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے آئے سلائیڈ پڑھائیں جو آرڈی ان کے پاس دس دس سال پرانی سوری میں شاید کسی کو بات بوری لگ جائے دس دس سال پرانی سلائیڈز ہے آئے پڑھایا پڑھانے کے بعد کیا کیا نیکسٹ آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے اور اس کے بعد آپ کا کوئیز ہے یہی چل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پھر جو ایک 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 نمبر پر تیچرز جو ہیں وہ پھرون بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر میرا ایک جی پی ایک گر جائے گا اور اس کو فرس لیکن وہ فرون بنے نہیں نہیں یہ تو ہو گئے نہیں یہ پوسیبل نہیں ہے تو مجھے سے لگتا ہے کہ تیچرز کو بھی اپنا یہ رویہ اپنا بھی چینج کرنا ہے سورڈنٹس کو وہ چیز جو ہے وہ پڑھائیں یہ ایسی ایکٹیوٹیز کروائیں کہ اگر آپ سوفٹر انڈیزنگ کے یا ویب دیولمنٹ کے ٹیچر ہیں یا آپ ڈیٹا سٹیکچر پڑھا رہے ہیں یا کچھ بھی ایسی ایسی پڑھا رہے ہیں جو ہمارے ایٹی سے رلیٹیڈ ہے کوئی بھی پڑھا رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے پڑھائیں کہ وہ اس کو انجوائے کریں اس طرح کی ایکٹیوٹیز لے کے چلے دوسرا آپ نے کہا جو کوئی ایڈوکیشن ہے میں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں نو ڈاوٹ کہ یہ ساری ایسی 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 ہوتی ہیں یہی لائف کا ایک پارڈ ہے اساسب ہونی چاہیے انسان کو ایکٹیوٹیز رہتی ہے اگر ایک بچہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں پرفارم نہیں کر رہا تو وہ میرے خال میں ایک تو اپنی یورسٹی لائف کو بھی انچوائیلنگ کرتا اور دوسرا یہ کہ وہ بس کلاس کی حد تک اسائنمنٹس پوئیز اور پھر جب وہ اسی انوارمنٹ سے اٹھ کے ایک آفیس میں آ جاتا ہے اس کے لئے وہاں پہ بھی انوارمنٹ بڑا جو کہتا ہے عجیب سا ہے کیونکہ اس کا اتنا میل جول جو اس کسی کے ساتھ نہیں ہوتا اگر وہ ملے جولے والا ہوگا ڈیفرنٹ لوگوں سے ملے گا ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز پر فارم کرے گا یہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی ایسی ایکٹیوٹی میں جو اس کی فیلڈ سے لیٹڈ نہیں ہے انوارمنٹس میں بہت ساری کمپیوٹر سے لیٹڈ سوسائیٹیز ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کچھ پڑھاتے ہیں کمپیوٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں گرافیکس کے ہو رہے ہوتے ہیں ویب ڈیویلمنٹ کے ہو رہے ہوتے ہیں کوڈنگ کی ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ اپنے آپ کو انگیج کر سکتا ہے گورنمنٹ ڈیفرنٹ ہر سال کچھ کمپیوٹیشن کرواتی ہے اللہ اور انٹرا جو یونیورسٹیز کے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے یہ دونوں چیزیں وہ ساتھ ساتھ ریلیڈ کرتی ہیں اگر آپ ایک چیز کو پکڑ لیں گے تو پھر ہو رہے ہوتے ہیں کمپیوٹیشن کرویلمنٹ کے والی بات ہے کہ آپ اس طرح سے رہ جائیں گے دوسری چیزیں میس ہو جائیں گے فوکس کو انجوائے بھی نہیں کر جائیں گے دونوں کا اگر کوئی ایک سٹوڈنٹ پرانل لے کر چلتا ہے اپنی سٹیڈی پر بھی فوکس رکھتا ہے مارکیٹ کے ٹرینڈز کو بھی دیکھتا ہے کہ مارکیٹ نے کیا چلنا ہے مجھے خود کو اسی طرح سے کیسے پرپیئر کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ اچھا سی پرکار کرتا ہے اس کیلئے مارکی آپ کی چیزیں بڑھ جاتی ہے دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ گریشن کے مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ٹرینڈ کیا چلنا ہے میں تو سٹوڈنٹ کو یہ کہوں گا کہ جو مارکیٹ کے ٹرینڈ ہوتا اب آپ خود دوتے ہیں آپ نے خود کو اس لحاظ سے ڈھالنا ہے ایسی سکل سیکھنی ہے تو ہی جا کے آپ مارکیٹ میں چل کر سکتے ہو ادرمیز آپ کا CGPA 3.5 ہے 4 ہے 4 میٹر کمپنی میں جب آپ جا رہے تو انہوں نے پوچھنے بھائی کام کیا کر لیتے ہو یہ کوٹ پڑا اس کو آپ رن کر کے جکھاؤ اچھا جیسے آپ نے کہا بیٹ جو بینچر ہوتے وہ بہت اچھا پر فارم کر لیتے ہیں اور جن کا CGPA جوارموست میں نے جو دیکھا ہے 4 پر فائم 4 تک ہوتا ہے 3.9 8 تک ہوتا ہے وہ بچے آرے جہروں اتنا نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کی ریزن ہمیں بھئی ایک ہی ہے تو ان کا فوکس کیا ہے سلائیڈز گریڈز اس کے لیبا کوئیزی اور اسائنمنٹ نو نوٹ کے وہ کلاس میں بڑا اچھا پر فارم کرتے ہیں لیکن جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ اتنا اچھا پر فارم نہیں کرتے ہیں امران صاحب ابھی جیسے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو سمرائز کیا اب آپ بھی ایک استاد شاید کئی نہ کئی ہم بھی تیچر ہیں استاد بہت بڑا لفظ ہے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھوڑا سا میں ہل بھی جاتا ہوں تو سٹوڈنٹس میں ایک کون سیپٹ پایا جاتا ہے اور بڑے عرصے سے پایا جاتا ہے جب ہم لوگ ابھی انڈرگیائیڈ تھے تب بھی تھا اب چاہے ہم بھی اور ہم جب پڑھاتے ہیں تو یہ چیز تب بھی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ پڑھیں نہ پڑھیں صرف ٹیچر سے بنا کر رکھیں بلکل اور اس کے لئے بہت اچھے اچھے الفاظ بھی ہوتے ہیں اگر پارلیمانی بھی پارلیمانی بھی تو آپ کا کتنے پرسنٹ ایسے سٹوڈنٹ سے پالا پڑھا یو سی پی میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس عمران صاحب کو خوش رکھیں پڑھیں نہ پڑھیں حامید میں نے جس سنسل میں پڑھا ہے میرا پڑھانے کا کھوڑا سا سٹائل الگ ہوتا ہے کیونکہ میں خود اتنا پڑھنے والا جو نہیں تھا تو مجھے پتا ہے کہ ان کو کیسے لے کے چلے ہیں اور جب میں کلاس میں جاتا ہوں تو مجھے تو بھی ان سے بڑا پچھے سپتا کہ آج ان کا کیا مود ہے مود ہے میں ان کو نہ ان کے مود کے ساب سے لے کے چلتا ہوں اور میں نے کبھی اٹینڈرس کوئی اسائنمنٹس کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ذائبہ جائے ٹھیک ہے کہ کوئی اسائنمنٹ دے رہا ہے نہ آ دے میرا ان کو ایک ہی ہوتا ہے کہ بھائی فائنل میں اچھا پرفارم کرو گے تو اچھے گریڈز ہوں گے نہیں کرو گے تو میری طرف سے آپ کلاس میں نہیں ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا آوگے تو آپ کا ہی بینیفیٹ ہے نہیں آوگے تو مجھے کوئی ایشیو نہیں ہے آپ فیش دے رہے ہو آپ کا مسئلہ ہے آوگے تو کچھ چیز لرن کر لو تو میں سٹورٹس کو بلکل فری ہینڈ دیتا ہوں اس پہ پھر آپ کو ایک چیز پتا چل جاتی ہے کہ کون پڑھنے والے ہیں کون نہیں پڑھنے والے ہیں اس گروپ کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے تو کیا ہے تو میں پڑھا سا باقی جیسے آپ نے بات کی کہ سٹورٹس یہی کر رہے ہوتے ہیں ایک لفظ جوز ہوتا ہے ٹی سی ہے جو کہ جو سٹورٹس آپس میں ایک دوسرے وہ کہہ رہے تھا یار یہ فلانس آرکی آج پر بڑی ٹی سی کر رہا ہے لگ رہا ہے کہ نمبرز کا معاملہ ہے وہ تو ہے ظاہری بات ہے ہمیں نہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ سٹورٹس آج کل ہمارے کلوز کلوز خیر کریں موڑ کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو لے کے سٹورٹس کی اوپر الزام بھی بہت لگتا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ تیچر جو ہے اس کے پاس گلز جا رہی ہیں فاؤ جب یہ تھرکی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس یہ ہو رہا تو یہ چیزیں ساتھ پر چلتی رہتی ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کلاس کو اپنے لئے سے لے کے چلیں آپ کلاس کو اندرسٹینڈ کریں کہ کلاس کیا چاہ رہی ہے سمتے ہیں آپ خود بھی پڑھاتے ہیں کلاس کا مون نہیں ہوتا دل کو بھی پڑھنے گا آپ ان کو دھڑا دھڑا پڑھائی جا رہے ہیں جہاں پہ اپنے ایک چیپٹر پڑھانا دس سلیڈ پڑھانا آپ کہتے ہیں آج تو ان کی خیاب نہیں ختم کر دینا ان کو مون پہ ڈیبینٹ کرتا اب ان کو جب اپنے ساتھ ریلیٹ کرو گے اپنے ساتھ اٹیج کرو گے تو آپ کو اندرسٹینڈ می کریں گے اور یہ ساری چیزیں بہت اچھے سی آپ کی جو ہے میں تو ایسے کرتا ہوں بہت خوب میں اپنی سٹیٹیجی بھی یہاں بتاتا چھنوں کہ میں نے پنجاب گی نیویسٹی بھی ریسنٹی پڑھایا اونٹرپنوشپ کا کوش تھا اور اس میں ایک جو تھوڑا چیننجنگ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایڈ سمیسٹر کے بچے میرے سٹوڈن تھے اور میں خود ابھی الحمدللہ کافی یاں گو تو سنیریو یہ ہوتا تھا کلاس میں کہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ بس ایک جیتنے ہی ہوتے تھے کہ سم ٹائم میرے سٹوڈنٹ میرے سے لمبے چوڑے اور ماشاء اللہ کٹے کٹے تو وہ ذرا تھوڑا عجیب سا سنیریو تھا اور اس میں ایک سٹیٹیجی دائٹ آئی امپلائیڈ کہ میں نے بچوں کو بیٹا کہہ کے مخاطب کرنا اب وہ چھائے بیٹا ہے چھائے بیٹی ہے تو آپ آلریڈی ایک بیریئر بنا دتے ہیں ماں پر کہ اگر کسی کے دماغ میں کو کرا فاتھی آئیڈیا آ بھی رہا ہے تو وہ پیشی کی لاج بھی رکھنی ہیں امستاد ایک روحانی واپ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اسی کانٹیکس میں رکھنا ہوتا ہے تو ایونچلی ٹرنڈ آؤٹ ایک گوڈ ایکسپیریئنس اور جیسے بھی آپ نے بات کی کہ کسی دن کلاس کا مود نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو ایرمیبر کہ ایڈ سمیسٹر کے بچے ہیں ایڈ سمیسٹر کا بچہ پنجابی موسٹری کو بہت اچھی سے جانتے ہیں خاص طور پھر پیو سی ایٹی ڈی ای فی ای ای ٹی ای 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 ڈی ان کا بچہ ہے ساتھنے سے آٹھنے سمیسٹر کا بچہ ہوتا ہے وہاں بڑی مارکٹ میں جاب سکیور کر چکا ہے اب اس بچے کو جو مارکٹ میں ماشاء اللہ مور دن ون لیک کا پیکیج اللہ بڑی سکیور کر چکا ہے بلکہ آئی شود رادر سے مور دن وان تھاوزن ڈالرز اور اس کے لئے راستے کو دولار کی پریسا کیا ہے اس بچے کو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ آئے پڑھے اور اب جب وہ جوب لے چکے ہیں وہ آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ نہیں بیٹا ایوانچولی آپ نے اپنا کام کرنا ہے یہ ایک طف کام ہے اور پھر وہ سارے بریئرز بھی کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اکلے کو دوں میں نے ملے گھر باکڑا ہے کہ میں ملے گئی ہے تو اب مجھے لوگوں نے اس کا زیادہ دلائم ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے so that was a challenging job but I did it and how I did it اس میں کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں بھی یہاں پہ کہ ایک تو یہی بیٹا والی سٹریٹیجی کہ ان کے ساتھ تعلق اس طرح کا رکھے دوسرا یہ کہ there are certain days جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جیسے سپورٹس دالا ہے جیسے جاگ پیر ہے obviously on that particular day your class is not interested at all اسی بلکل اسی پورا انترسٹ ہوگا جو سر باہر جاگ پیر ہو رہا ہے میں نے پلائے کرنا ہے ہمرا کنچر بسیکل اس پر رکھائم کرتا ہے بائٹ سپورٹس دالا ہو رہا ہے that's the last sports festival ہمارا یونیورسٹی میں اس کے بعد اور ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر ان کو کلاس میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے exactly تو وہ ان کا بلکل با انترسٹ نہیں ہوتا آپ ہی کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے اب جیسے آپ نے ایک کارچیز منچن کی کہ وہاں بیک بینچر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ اپنی سرانل لائف میں میرا نہیں خیال ہے کہ پنجاب دنیا اس کی کوئی سوسائیٹی ہوگی جو میں نے چھوڑی ہو ایسی سیم ایسی سیم ایسی سوسائیٹی جو ہونی ایسی ہی کہ میں میں اینوال نہ ہوں تاری سوسائیٹی جوائن ہے آئی دین لیکچر چھوڑ رہے ہیں سائنمنٹ چھوڑ رہے ہیں اس کی رزن کیا اس کی رزن کیا کہ اندر سوسائیٹی مجھے یاد ہے کہ بلڈ ڈونیشن گلوپ ایک ہمارا ہوا کرتا تھا پنجاب یونیورسٹی کے ڈراما کلب کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سوم ہے پنجاب یونیورسٹی کالیج آف آئی ٹی پنجاب یونیورسٹی بہت بڑی ہے تو ہمارے بلکل ساتھ میں راویانز ہوتے ہیں جسی والے تو ان کا تو ایک بڑا کلیر سٹانس ہے کہ یہ جو ہمارا کوت ہے یہ ایک ٹرپی مانگتا ہے تو اس ایٹیٹوٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے ایک ایسی یونیورسٹی جس کا کبھی کوئی کئی دراما کلب نہیں رہا بہت آمدل اللہ وہ میرے دراما کلب وہ کمپیٹیٹیٹیٹیٹیٹنگ اور وہ دراما کلب پر فرمی بیل تو بہت تھوڑا سا جو تھوڑا دیفرنس سر رہا جیسے بھی آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا کہ آپ کچھ کلاسیز چھوڑ کر پارٹوسیپیٹ کرتے تھے کلاس دنوچبا ہم نے پارٹسپیٹ بھی کیا ہے یہ تو آپ کو کیاڑی نہیں جاتا ہے میرے ٹیچرز دیس ٹیل آسک می کہ how did you manage it کیونکہ مشکل ہے پلکہ ایک تو مارے ٹیچر کیونکہ میرے نام کے ساتھ قادری بھی لگتا ہے جو ایک سلسلہ ہے تسوق کا تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے یہ بھی پوچھا کہ بابا جی آپ بھائی قسم کے کام کو بھی کرتے کہ آپ ایک ہی ٹائم میں دو جگہ پر پائے جاتے ہیں سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور میں اسی قویشن پر فردر آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس کو ہم لنک کرتے ہیں آپ کے سکل سیٹ کے ساتھ آپ یو سی پی میں جو آج کل کورسز پڑھا رہے ہیں میری معلومات کے مطابق وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ان چیزوں سے ملسلک ہیں تو اس حوالے سے آج کل مارکٹ میں کیا لیٹر سٹینڈز سل رہے ہیں اچھا ہمیں اس میں جو سکلز کو لے کے ہمارا جو نوجوان ہے وہ ہی سپائن شٹ سے آرہا ہے کہ مجھے ایک کورس کرنا ہے کورس کرنے کے بعد ڈالر جو ہے وہ ایسے آتے ہیں کورس کرنا ہے وہ کورس بیس دن کا ہو سکتا ہے وہ مہینے کا ہو سکتا ہے وہ دو منت کا ہو سکتا ہے اس مائن شٹ کو چیز کرنا ہوگا ہمارے پاس جو سوڈنس آرہ ہوتے ہیں ان کا مائن شٹ ہی ہے پہلے ان کو بتاتا ہوں کہ بیٹا ابھی ڈالرز جو ہے وہ مائن سے نکالے پہلے سیکھ لیں سیکھیں گے پھر سب نے بات کی کہ ہوت سکلز کیا ہے کیا ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پرسن کو کوئی سکلز سیکھنے سے پہلے سیکھنے سے اس کو مارکیٹنگ جو ہے نا وہ پہلے سیکھنے دیشتر مارکیٹنگ جسے ہم بات کرتے ہیں اس کی ریزن بھی ہے اس کی ریزن ہے کوئی بھی ایک سرٹیفکیشن کرتے ہیں اس کے بیکن پہ آپ کو پھر مارکیٹ کرنا ہی پڑتا ہے تو میں کوئی سجیز کرتا ہوں پہلے آپ مارکیٹنگ سیکھ لیں اس کے بعد باقی سکلز اس کی ریزن ہے اس نے ان کو بزنس جنریٹ کر دے تو ہمارے ہاں یہ کہہ کہ بس سکل سیکھو پیسے کماؤ جیسے کاج کل فیس بک کے اوپر لگا ہوا ہے میری سجیشن ہے کہ سکل سیکھیں اس کو تائم دے تائم دینے کے بعد پھر اب ڈالرز کی طرف جائیں بھائی ادر وائز بہت مشکل ہو جائے گا نہ فیسنیٹ نہ ہو کہ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تھی ایک دین میں پانچ ازار ڈالر کماؤں مجیانگ اس کی سمجھ نہیں آئی تک کہ وہ کال لوگ ہیں یہ گروز ہیں گروز سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں بھی انڈسٹی میں چھ سات سا لوگ ہیں کام کرتے ہوئے ہم بھی کوشش کر دیں کہ ڈالرز نہ ہو آئے لیکن محنت کرنے کے بعد ہم کچھ نے کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ جو ایک دین والا ہے گرو والا سین یہ ہی مجھے سمجھ اس میں میں تھوڑی سی آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں ایک تخیلاتی کونسیپٹ ہے انٹروپنورشپ میں یونیکون کا یونیکون داز ناٹ اگزیسٹ یہ ایک تخیلاتی مخلوق ہے گھوڑے جیسی مخلوق ہوتی ہے جس کے پر بھی ہوتے ہیں اس کے سر پر ایک سین بھی ہوتا ہے تو اس کو یونیکون بولتے ہیں تو یہ صرف دماغوں میں پایا جاتا ہے یہ کر رہے آرز پہ کہیں بھی پائے نہیں جاتا مجھے کہ ہمیں یہ فیزیکل کہیں بھی نہیں ملے گا یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی ہے کہ یوٹیوب پہ ملتا ہے کہیں بھی ملتا ہے ایکزیکل تو وہ سٹارٹ اپ جو کہ ون بلین ڈالر کر جاتا ہے اپنے ریونیوز میں اس کو ہم لوگ یونیکون ڈیکلیئر کرتے ہیں تو یہ لیکن ایک تخیلاتی مخلوق ہے یہ بنیاد میں چل رہیں گے تو جب بھی کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے کوئی ایسا وہ والا آ جاتا ہے آپ سمجھ نہیں رہوں گے میرے جی کوئی ایسا والا آ جاتا ہے کہ بھئی وہ کینما سے اتنے ڈالر کر لیں یہ کر لیں یار میرے تو سمجھ نی آتی کہ یہ لوگ کیسے اپنے یوٹ کو اچھی بات ہے کہ کہیں نی کے یوٹ کو موٹیویٹ کر رہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اوریجنل بات بتانی جائے اب اتنا بچوں کو موٹیویٹ نہ کریں کہ وہ اپنے ٹریک سی ہٹھ جائیں کہ اب ٹریک ان کو رکھیں ان کو موٹیویٹ کریں بڈ یہ کو اوریجنل بات میں باتیں کہ بھئی ڈالر کمانے میں ٹائم لگتا ہے امن میرے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ہمیں دیکھنے کو یہی مدرہ ہوتا ہے کہ پانچ سال کا بچہ چھ سال کا بچہ اس نے ایک دن میں پانچ چیزار ڈالر کمان لیا یا دیکھیں مان لیا کہ اس نے کمانے اس نے اپنے کلائنٹ سے کمیونیکیشن کیسے کی کیا وہ مطلب کی وہ پیدا ہوا تھا تو اس نے ساری چیزیں کرتی میرا تو میں بھی آپ اس کو کیسا ہو سکتا لیکن میرا تو میں تو نہیں مانتا لیکن پھر بھی اسٹیج پی آنے کہ آپ کو ٹائم جو ہے لگتا ہے ایک دن میں چیزیں نہیں ہوتی یہ جتنے بھی والے ہیں گروہ ہیں بہت اچھی بات ہے یہ ہماری یوز کو گائیڈ کرنے کرنا بھی چاہئے انہوں نے سرب کیا ہے پیسے کمائے لیکن اتھنٹیکیشن ویسے کریں وہ چیز نہ بتائیں کہ جس کے فرور وہ آپ نہیں کر سکتے بچے کو گمراہ میں شاید یہ لفظ صحیح ہے کہ وہ نہ کریں وہ چیز بتائیں کہ جو ہو سکتی ہے کہ آپ ضرور گائیڈ کریں اگر آپ یہ چلا دیں تو مشورہ جتنے والے ہیں اور جتنے گروہ ہیں صحیح ان کو مشورہ یہ کہ آپ ضرور سکھائیں بہت اچھی چیزیں بتائیں جو وہ کر سکتے ہیں اور جن سے پیسی آ بھی سکتے ہیں مشورہ دے رہا کھا گا کہ میرا مشورہ مان لے آپ کے مشورے کو نہ صرف سنیں بب کے اس پیام بھی کریں کیونکہ ہار بود چیز جو گریل نہیں ہے پھیک ہے وہ eventually ڈسٹرک کرے گی اس حالے سے ازا ریسرچر چونکہ میں کی ایک سکوڑر ہوں تو ہم کچھ چیزوں کو ریسرچ رین سے دیکھتے ہیں ان راند ساب کے رسپانس میں میں کچھ چیز حیات کرنا چاہوں گا کہ ورڈ بیس بیسنس سکول ریسرچ بیسنس سکول ہے کہ سوسائیٹل اٹیمٹس میں ہورڈ کے بچھے دنیا نمبر بیس چیز اب ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ورلڈ بیس سکول کے ورلڈ بیس بیس سوسائیٹل اٹیمٹ کر رہے ہیں اور کبھے سارے سکسیس اٹیمٹس کر رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ رہے ہیں اور اپنے جناب کو رہی مہن ہے اور اپنے لیمک ایسا کرتے مار کے اپنے جانے تو دوز ایکسپیکٹیشن آر ایکسپیکٹیشن آر ریل اور وہ آپ کی ایک ایک فیک لائف سکیل آپ کو ملٹین کرنے پر مجھول پہ لیتے ہیں بیس دنوں ایک واقعہ میرے نظروں سے گجرات نے کافی ساری معلومات skip کر بطا نہیں ہوں لیکن میں اس کو بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ میں ایک 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 جانا پہ سارے سکسیس کو مانکو دنوں ماشاءاللہ پاکستان بھی رکھتا ہے بچھری باردنوں میں ملتے ہیں اچھا بلدی سوٹنگ ہوتی ایک رکھتا ہے تو مجھے پوری کمیلٹی میں بارد بار کہا جاتا ہے اور مجھے میرے سیٹر میں بارد بار یہ کہا جاتا ہے کہ حامیس صاحب آپ کی پوری کمیلٹی سموک کرتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں مجھے سموکی رکھی ہی ہے مجھے اچھا نہیں لکھتا کہ اسپیشلی جب آپ اکستار ہیں اس طرح کی گئر فلاں حضرت فلاں ملک فلاں خان فلاں ٹوان فلاں رانہ وہ جب سوٹے لگا رہے ہیں تو اسی کیوں نہیں کہ رہے ہیں exactly تو اس میں بھی تھوڑا ایک قدم آگے چلتے ہیں کہ ہم نے status symbol بنا دیا اس چیز کو کہ آپ نے صگار پینا ہے صحیح نورمل cigarette بھی نہیں پینا دوسرا بھی آج کے نکلا ہو نا وہ e cigarette جی اس کو میرے خلال میں وہ wave type اس طرح سے کچھ ہے کوئی چیز نا 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 صغیح سیمبل نہیں لیکن صغار کو ایک سیمبل بولا جاتا ہے رمیمبر ہمارا راہور چیمبر of commerce میں ایک event تھا اسی week ہی بات ہے جس کو میں نے پوچھا کہ آپ کیا نام کیا نام مقصد ہوتا ہے تو ہی 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 سوٹی پر میک اپ کر آیا ہوا تھا اس کے پاس اپنے بارے میں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس کو صرف یہ لگ رہا تھا یہ تقریر سن سن کے networking is your network تو اس کو لگا کہ all it takes it uniform three idiot movie میں ایک concept discuss ہوا تھا اس نے کہا شادی کا کھانا کھانے لیے uniform لگتا ہے تو وہ شاید اس بچارے کو ہمارے بروز نے اور ہمارے والی والیوں نے اس حد تک انفرنس کر دیا تھا اس کو اس کھانا اس کے ہاتھ میں صگار تھا حالانکہ ہاتھ صگار کا کوئی ٹھوکت نہیں بنتا پینے آبائی جا کے پینے پینے سنے جای پی رہے اور اس میرے شور کہ جب صگار پی رہا ہوں تو میکسموم لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس منٹالیٹی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا مجھے اس دن and i was like oh my god یہ کہتے ہیں یہ سب لوگ اس طرح سے فیک کریں آپ تو پلیز اس طرح سے نہ کریں maybe these things add some excellence to your profile when you have done something اگر آپ اس کو خالی خالی یہ ہی کہیں گے کہ اندر سے آپ کا ڈبا خالی ہے لیکن اس کے اوپر آپ بس پیارا سا ریپر چڑھا دیں گے اور آپ کی ورث بڑھ جے گی تو آئی فون کا کور تب ہی اچھا لگتا ہے جب ہاتھ میں آئی فون بھی موبائل آپ نے 33 اس دست رکھا ور اوپر کور اپنے آئی فون والا چڑھا لیا تو وہ آئی فون تو نہیں بنے گا تو بڑا دردے دل سے سر آپ نے بھی یہ غروض والے concept کو discuss کیا ہم نے بھی کیا اسی وجہ سے اس میں حامید آپ کی بات سوئی کرتا ہے اس میں کچھ ایسی بھی لوگ ہیں جو educated ہی نہیں ہیں exactly that's what I'm saying اور وہ ہی کام خراب کر رہے ہیں exactly جو educated person ہے نا اس کو پتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہونی ہیں اور جو نہیں ہے نا وہ ہی کام خراب کر رہے فیس بک کے اوپر آگے وہ بیٹھے ہوں میں اور اپنا وہ بھاشن کہہ لیں اپنا چورن کہہ لیں اپنی مکعی کہہ لیں اپنا منجن کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں وہ اپنا سیل اوٹ کر رہے اور ایمین میں نے ایک فیس بک پہ جو ہے وہ ایک ویڈیو دیکھی اس میں وہ person بتا رہے تھے کہ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو اپنا کورس سیل اوٹ کر رہا ہوں ایک ایڈ لگاتا ہوں میرے پاس پچاس سٹوڈنٹس آ جاتے ہیں اور میں ایک سٹوڈنٹس سے جو ہے وہ تیس سار چارج کرتا ہوں میرا تو ڈیوڈ دو لاکھ بن جاتا ہے میں نے کہ مجھے کچھ کرنی کی کیا ضرورت ہے اور وہی جو اپنا کورس کو لے کے اپنی کوئی پرڈکٹ کو لے کے اپنا منجن بیچنے کی حوالے سے لے کر وہ لاکھ دو لاکھ کمارے ہوتے ہیں پھر وہ جب وہ چیزیں شو کر رہے ہوتے ہیں جو سٹوڈس دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا فیسنٹ ہوتے ہیں یار یہ تو ایسے کر رہا ہے اس نے کیسے کر لیا پھر جیسے اپنے سوسائیڈ کی بھی بات کی پھر وہی بھی ہوتے ہیں جب وہ خود کرتا ہے نا کورس کر لیتا ہے جب اس کو وہ اچھنے ڈالر جو پیسے نہیں کر رہا ہے تو انہیں کی کرنا ہے انہیں پھر خودکشی کرنی ہے اس اپنیٹ ہو کے وہ ایسے کرے گا اس کے لابے اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور پھر اس نے لوگوں کو بھی دکھانا ہے اور پتہ نہیں وہ میری طرح اکڑا سے کوئی بندہ اٹھ کے جب لاہور آگا ہے فیملی کو کہا گیا جی میں کورس کرن جا رہا ہے آگے 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 وہ کورس بھی کر لیتا ہے سب کچھیں کر لیتا ہے لیکن وہ اتنی اس کی پاور نہیں ہوتا کہ وہ فائیور اپور یا جو گروہ ہے فیلانسنگ ڈالٹ کم انہیں پلاتفارمز ہیں وہاں سے پیسے کمائے بچارہ ڈیپریشن کا سکار ہو جائے گا انسائٹی آ جائے گی وہ کدے نے کہے تھے سیر دے جائے گا کہ میں بس اپنے کی کرنا ہے یہ بڑا علمیاں ہیں یہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں اور بس آتے ہیں اپنا چورن بیش کے چلے جائے وہ کہتا ہے کہ ہماری جو پاکٹ ہے وہ تو بھر رہی ہے ہمیں کیا لینا دینا آج ہم نے اس کے اوپر اسی بات بھی کی کچھ لوگوں کو شاید بوری بھی لگے اور مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت بھی تھی اس کی ضرورت تھی اس کی بہت ضرورت ہے کہ جو سٹورٹ کے پاس جو سچ پہنچے یہ حقیقت کیا ہے میرے پاس جب سٹورٹ آتے ہیں کہ سر ہم کورس کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم بھی اپنا ایک لرننگ اسی طور چلا رہے ہیں تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ پہلے آپ کو سیکھنا ہے یہ ڈالر والی جو آپ فیڈیو دیکھ کے آئے ہو نا اس پہ آپ نے فوکس نہیں کرنا پہلے آپ سیکھ لو پھر انشاءاللہ پیسی بھی آتا ہے پہلے آپ ایک کام تو شروع کرو نا لیکن اگر آپ کے مائن میں یہ ہے کہ آج کورس شروع ہو رہا ہے دس پدنا کلاسیز ہے اور اس کے بعد جیسی کلاسیز ختم ہونی ہے ادھر سے بل گیرس نے مجھ سے رابطہ کر لینا ہے یا کوئی اور بندے نے رابطہ کر لینا زکربرگ کا میسے جا 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 اتھر مسجیز آ جا 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 ترے نہیں ہونا اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا نہیں تب ہوگا جب آپ سٹگل کریں گے یا آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرڈ بن جائیں گے پھر آپ کو لوگ بلائیں گے بھی آپ سے کام بھی لیں گے پھر آپ کے پاس لوکل کلائنڈ بھی ہوگا پھر آپ کے پاس انٹرنیشنل کلائنڈ بھی ہوگا تو میرے خلم یہ ضروری ہے یہ بہت خوب اور اسی بات کو شاہر نے ایک بہت خوبصورت شیئر میں کہا ہے کہ نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا صوبار جب اتی کٹا تب نہ گئی ہوا تو وہ ایک آپ کو رگرس پروسس سے گزرنا بڑھتا ہے اور اگر فور سم ریزن آپ اس رگر سے گزرے بغیر سکسیسفل ہو بھی گئے ہیں تو وہ بڑی شارٹ ٹم سکسیس ہوگی بلکل ایسی ایک بانٹ لاسٹ لانگ اور پھر آپ اسی طرح کی باتیں ہیں فیس بک پہ اور ادھر ادھر سنتے پھریں گے میں تھوڑا سا ٹچ کر دے لیکن کیونکہ ہم دیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ آپ کسی کا گریبوں کا نعرہ سن کے ڈپریس ہوتے رہیں آپ سمجھ گئے ہیں وہ مرے پاس ایک قوام پائی جاتی ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ اینی ون ہو اس نوٹ اپ تو یور سٹینڈر اس وردی انہف کہ آپ اس کو ہیٹ کریں بلکل ایسی تو یہ ایک تو بلکل ایمپیتی کے نیگٹیو کونسیپٹ ہے اس کے اپوزیٹ کونسیپٹ تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کے شوز میں پوٹین کریں اور اس کی سیچویشن کو سمجھیں تو یہ بہت ہی نون ایمپیتی سا کونسیپٹ ہے جو کہ مارکٹ میں مرویج کیا جا رہا ہے فور سم فیک ریویوز فور سم فیک لائف سٹائل تو اللہ پاک ان کو بھی سمجھنے بھی تفیتے اور ہماری نوجوان نسل جو ان سے بلا بجا ایمپریس ہو رہی ہے عمران بھائی کیونکہ ابھی بلکل ہارڈ ٹو ہارڈ باتیں ہو رہی ہیں اور تھوڑا سا آج بلکل انیویویول پاڈکاسٹ ہے تو اس حوالے سے میں لیبرٹی لیتا ہوں میں ایک دور چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں لیننگ کے حوالے سے اور آن لائن ٹیٹ فارم کے حوالے سے جیسے بھی ہم نے ڈسکیشن کی تو اس میں میں اپنے لسنرز کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ دیجیسکلز.پ کے ایک نیشنل لیول پہ گورنمنٹ کا انیشیٹیو ہے اور اس انیشیٹیو کو 2018 میں جب سٹارٹ کیا جا رہا تھا تو شارو ٹیکنالوجیز اس کے فاؤنڈنگ آٹریچ پارٹنرز کے طور پہ ہم کام پہ رہے تھے تو آج بھی آپ ڈسکیلز کی ویب سائٹ پہ فرینڈز آف ڈسکیلز میں شارو ٹیکنالوجیز کو دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے ایز آن آٹریچ پارٹنر تو ابھی ریسنٹلی می آن کزن آہ ہیسی ویڈی ایٹین ایرز 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 تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آمید بھائی میں دیجٹل سکیلز سیکھنا چاہتا ہوں تو کیونکہ اس نے لبزی دیجٹل سکیلز بولا تو اس نے سمپلی سٹ کے بی ڈیجی سکیلز پہ جاؤ ہو اور سیکھ لو سیکھ لو تو ایزی ہے فری ہے اس میں کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے انٹرنیٹ آپ کے گھر بھی آتا ہے سب کے گھر آتا ہے تو ہی ویڈا ہے جی آمید بھائی میں نے ایک course join کیا ہے اور ہمارے انسٹرکٹر ہمیں فائی ورڈ سکھا رہے ہیں اور انہوں نے پہلی بات یہ سکھا ہی ہے کہ فیک ریویو کیسے لینے ٹھیک ہے and it just blew my mind کہ وہ platform that was intended to tell people the real things جس کی بنیادوں میں میرا اپنا خون پسینا شامل ہے وہ میرے کزن کو فیک ریویو لینا سکھا رہا ہے بات کی intensity پہ غور کریں تھوڑا سا کہ ہم لوگ بچوں کو فری لانسنگ سکھا رہے ہیں اس بات سے کہ بیٹا فائی ور پہ یا اپ برگ پہ پروفائل بناو اور فیک ریویو لوں ڈالرز کی گیم ہے آپ ان کو سکھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈالرز کمانا پرپس ہے سکل سیکھیں ٹھیک ہے یہ بات کہیں نہ کہیں ڈرائی کرتی ہے لیکن آپ پہلے اس کو سکل تو دے دو بھائی سکل دے دو پھر اس کو کچھ ٹرکس دے دو یار اگر تب تک آرڈر نہیں آرہا آپ کو چھے منتھ ہوتے ہیں سٹرگل کرتے ہو نہیں آرہا تو پھر یہ یار ایک وے ہے آپ اس وے کی طرف جا سکتے ہو کیکہ کچھ اپنی پروفائل کو بیلڈ کرنے کے لئے لیکن آپ اس کو نیگیٹیو ریویو نہ کہیں اس کو بھی آپ پوزٹیو کر سکتے اپنی پروفائل کی اوپر آپ کسی فرینڈ کو کہے ایک دو پروجیکٹ آپ آن کروا لیجیے تاکہ جب آپ کی پروفائل کو وزٹ کریں تو ایک اچھا امپریشن پڑھیں آپ اس کو نیگیٹیو ریویو نہ کہ سٹوڈنٹسوں جو بچہ آرہا ہے وہ کیا کہے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کو پہلا لیکچریس پر دیا جائے کہ آپ نے نیگیٹیو ریوز کیسے لینے تو آپ کو مل جائے گا پانچ دس ڈالر میں لیکن آپ اس کو پوزٹیو میں بتائیں کہ بیٹا جب آپ کی پروفائل نہیں آرہی سرچ میں نہیں آرہی یا کوئی وزٹ نہیں کر رہا تو پھر ایک یہ بھی ٹھیک ہے آپ ایڈ دن جب ہوگے یا فیڈ اپ ہوگے کوئی کام نہیں رہ گیا تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کوئی بھی نیگیٹیو جو اس کو پوزٹیو میں آپ ہونے چاہے وہ گئیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے فیک رویو ہے فیک اس کے علاوہ آپ فیس بک کی بات کر لے فیک ویڈیوز بنوائے جاتے ہیں میرے بارے میں بتائیں اور ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو میرے خال میں کہیں نہ کہیں جب یوچ کو پتا چلے گا کہ یہ ایسے چیزیں تھی نہیں جیسے ہو رہی ہیں اور میرے خال میں وہ اس طرف آئیں گے اور خود جب تک وہ خود ریسرچ نہیں کریں گے چیزوں کے بارے میں جیسے اپنے ڈیجی سکیل کتاب بہت اچھا ہے جا رہا ہے اب وہاں سے کورس اپنی لرننگ کر سکتے لرننگ کرنے کے بعد پھر آپ ایڈوانس لیول ہے کوئی ایک منٹور دیکھ لیں اس کے ساتھ آپ اٹائج ہو جائے اس کے ساتھ کام نہیں کر لیں اس پر میں ایک اور بات کروں گا پھر آپ کی انٹرنشیپ بہت زیادہ ہو رہی ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے کورس کر لیا کورس کرنے کے بعد آپ فائیور پر آپ ساتھ گیگز بنا دیا ہیں ایک ایسیو کی بارکیٹنگ کی ایک ویبسائٹ ڈیویلمنٹ کی ایسے نہیں پھر آپ میں ان کو سجیسے ہی کروں گا کہ یہ ایک کمپنی کے ساتھ اٹائج ہو جائے اٹلیسٹ آپ کوئی دس بارہ کمپین کی اوپر کام تو کرو آپ کوئی ایسیو کی دس کیورڈ کو تو رینگ کرو بھائی ٹھیک اگر آپ گرافک زینر کو پندرہ بیس پورس تو ڈیزائن کر لو پھر ہی آپ کچھ کر سکتے ہو کسی کو دکھا سکتے ہو اگر آپ یہ کہو کہ وہ میرے خیال میں ڈیجی سکل کا چوبیس گھنڈے کا کورس ہے چوبیس پچیس گھنڈے کا میرے خیال میں مجھے پتا چلا ہے کہ اتنے ہی گھنڈے کا کورس ہے اگر آپ چوبیس گھنڈے لگا کے یا اس چوبیس گھنڈے کو آپ پانچ دن میں ڈیوائی کر لیں ٹھیک ہے پانچ دن میں کورس کر لیں پھر آپ کہیں کہ ایسی ہو جائے تو میرا بھائی پوسیبل نہیں ہے پوسیبل تب بھی ہے جب آپ اپنی سکل پالش کریں گے اور اس کو اچھے سے پریکٹیکل کریں گے پھر آپ کے ایک ورث بن جائے گی پھر پرڈکٹ بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گا پھر فیک ریویو کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اوگیسلی اس میں جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ایتھکس کا بہت بڑا ایک involvement ہے تو اس حوالے سے جیسے اقبال سے منصوب ایک شہر اقبال کہتے ہیں کہ جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو اب جب آپ اپنے پروفیشنل ایزم میں سے اگر ایتھکس کو اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیں گے اور صرف ڈالرز کمانے کو ہی یا پیسے کمانے کو ہی قبلاؤ کعبہ بنا لیں گے تو پھر ایونچلی وہ چنگیز خان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے اس کو بھی یہی لگتا تھا کہ جو پسند نہیں آرہا اس کو اڑا دو اور فکریوں کا منار بنا لو تو اگر ہم اس کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں تو ایتھکس کا بہت بڑا رول ہے ہمارے ایک دوست ہے وہ ایک انیشیٹیو بڑا اچھا لے رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے اس کو کوٹ بھی کر دے حامل صاحب جو ہے حامل محمد صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں ہمارے اچھے اور انہوں نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا جھوٹ نہیں بولیں گے اور ایتھکل پرو کے نام سے بھی علماء اکرام کی انوالمنٹ اس میں کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی انیشیٹیو ہیں ہمارا اپنا شہرو ٹیکنالوجیز میں ہنور پی کے کا ایک انیشیٹیو ہے جو کہ مذہبی ہمارگی میں بھی بات کر رہا ہے جو یہ بات کر رہا ہے ایتھکس جو ہیں وہ پھر صرف اسلامی ایتھکس نہیں ہیں ہر مذہب کا اپنا ایک ایتھکل کوڑا کنڈکٹ ہے اور خاص طور پر جو ابراہامک ریلیجنز ہیں کرسچینٹی ہے یا جیوڈائزم ہیں تو ان کا کوڑ آف ایتھکس کافی کمپریہنسیو ہے ٹھیک ہے اس میں تحریفات ہو چکی ہیں ہم اس بات پر بلیگ کرتے ہیں کہ وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا کا ایک بہت بڑا جو پاپولیشن ہے وہ ابھی مسلم نہیں ہے تو آپ جب ان کو دونوں طرح کا کوڑ آف ایتھکس بتائیں گے اور پھر وہ ایک کمپیلیٹیو سٹیڈی لٹس سے اگر کرتے ہیں تو ان چیزوں پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ ہی بچے کی بیسیکلی سوفٹ سکلز ایک آ جاتی ہیں تو آپ چونکہ ایک استاد بھی ہیں تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب ایک کورس پڑھاتے ہیں تو اس میں آپ بچے کو ٹیکنیکل سکلز سکھا دیتے ہیں ہم نے کوکرکلر ایکٹیوٹیز پر بھی بات کی ہم نے آپ کے کلاس انوائرمنٹ پر بھی بات کی ہم نے ہر ایسپیکٹ ٹچ کیا ایک ایسپیکٹ جو بھی رہ گیا that is the soft skill side of it تو بچے جب اپنا کورس انڈ کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ ان کو پیزنٹیشنز لیتے ہیں یا آپ ان کو کس طرح سے ویلیو ایٹ کرتے ہیں اس میں بھی ہم نے ایک رکھا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سار سٹوٹس ہوتے ہیں جو کلاسیز مس کر لیتے ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھے بند کر لیتے ہیں پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ میرا مارکیٹنگ کا کورس ہے کہ ہم سٹارٹ بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے 15 مارکس جو ہیں وہ آپ کی پیزنٹیشنز کروں گے جو کہ انڈ آف سرٹیفیکشن جو ہے وہ ہوگا اب وہ بچہ کہیں نہیں کہ اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور جب کورس وائنڈ اپ ہو جاتا تو ہم ایک پینل بلاتے ہیں جو انڈسٹری ایکسپرٹ انڈسٹری ایکسپرٹ چار پانچ لوگوں کو بلاتے ہیں جو سی اوز ہیں یا اپنی فیڈ میں اچھا کام کرتے ہیں ان کو کام کا پتہ ہے ان کو بلاتے ہیں وہ بچے اپنی پرینٹیشن پرپیر کرتے ہیں جو انہوں نے پورا سال پڑھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اپنی ایک ریپورٹ بناتے ہیں ریپورٹ بنانے کے بعد بچے ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں وہ جو انڈسٹری ایکسپرٹ ہیں وہ ان سے کوسٹن کرتے ہیں پھر ہم ان کو مارک کرتے ہیں مارک کرنے کے بعد پھر ہم ان کو سرٹیفیکٹ ایشو کرتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے پھر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں ایک آدھا میک اپ کلاسز کرتے ہیں بیٹا آپ نے اس طرح سے لیتے ہیں ہمارا سینیریو یہ ہے انڈسٹری ایکسپرٹ سے ایویلویٹ کرواتے ہیں کیونکہ وہ مارکٹ میں کام کر رہے ہیں جب وہ بچے سے پریزنٹیشن لیتے ہو کرتے ہیں ایک دفعہ ان کے دھوو نکل جاتے ہیں مطلب ان کو نچوڑ دیتے ہیں بچے کو کیا آتا ہے اس نے کیا پڑھا ہمارا سینیریو اس طرح ہے اور اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے مارکٹ میں کیونکہ ہمارے یہاں صرف پیپر پر اگزام لے کے ایک شیٹ آف پیپر ڈیسائر کریں تو پریزنٹیشن is a very crucial part especially when i link it up with the entrepreneurship thing تو entrepreneurship is more about how you present your product اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے اچھا یہاں پہ بھی ہم سٹوڈنٹس کی ایک اور میتھ کلیئر کرتے ہیں آج ہم دونوں لکھی بیٹھے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ پریزنٹیشن سکلز کا مطلب یہ ہے کہ رڈو کی گھڑی پہن نہیں ہے آئی فون ہاتھ میں پکڑنا ہے پینٹ کوٹ پہننا ہے گلاسز لگا کے ری بین کے ہلانکہ انڈور آپ نے ری بین کے گلاسز کا کیا کرنا ہے تو آپ نے پہنچ جانا ہے اور پریزنٹیشن کی آپ نے کوئی تھیاری آپ کی سوٹیڈ ووٹیڈ ہونا چاہیے اور جیسے ہی آپ روم میں انٹر ہوں you have to win the next CEO اور آپ نے اسی مومنٹ کا اس کو capture کہہ لینا ہے okay fine maybe again these things does matter but again this is the packing ملٹیپل یونیویٹر پہلا پڑتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ انڈسٹری ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں اس طرح سے مارشاللہ کچھ اور ساتھ سے اکرام بھی ہیں جو بلاتے ہیں جن انڈسٹری ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں میں ان میں ہوتا ہوں جیسے ہوں جیسے ہوں ہمارے بچوں سے پہلا پڑتا ہے اور اس طرح سے آتے ہیں سارا کچھ پریزنٹیشن کی تیاری نہیں ہے لیکن سوٹنگ بھوٹنگ کی تیاری ہے تو that is wrapping only آپ کا ایک wrapper ہے جس کو آپ نے اردھگیڈ لیا لیکن اگر آپ کی پریزنٹیشن سکیل اچھی نہیں ہے تو آپ کو ایک پرسنٹ مارک تو آپ نے لے لیا لیکن بچی نائنٹی نائن کا کیا کرنا ہے تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ آپ اپنے سادہ لفظوں میں بچوں کو سمجھیں کیونکہ آپ ایک استاد ہیں آپ کو بچوں کو ان کے لیبل پر جا کے سمجھانا شاید میرے سے زیادہ اچھا ہم اس میں بھاگتے ہیں آپ نے بھی یہ فیل کیا ہوں جب اپنے پریزنٹیشن کے نام سنتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی مزائل آنے والا غوری آنے والا اس نے اڑا دینا سٹوڈن کو بھی جھوڑا سا گائیڈ کرنے کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے میں لاس بیچ کی بات کروں تو ہمارے پاس کچھ خواتین تھی جو کہ کلاس میں تو وہ بڑا فیشنیبل تھی اور مجھے لگ جیسے آپ نے گلاسیز کی بات کی کلاس میں گلاسیز لگا کے بیٹھی ہوئی تھی تو جب پریزنٹیشن کی بات ہے سر ہم نہیں دے سکتے تو میں نے کہ بیٹا میری ازددہ خیال آکھ لو اندسٹری سے لوگ آ رہے ہیں تو آپ لاتمی پریزنٹ کرو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہم کر لیں گے میں نے ان کو بڑا موٹیویٹ کیا اس طرح کے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا تو میرے خیال میں بچوں کو تھوڑا سا پریزنٹیشن جو ان کا اوپر پریشر ہوتا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے پریزنٹیشن میں کرنا کیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ ہو وہ تو ان کو پتا ہے پریزنٹیشن میں یہ ہونا ہے اور اس طرح کی ٹائل لگانی اور یہ ہونا ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے بھائی بیٹا آپ کا جو پرابلم سیٹمنٹ وہ پہلے آنا ہے آپ کا سلوشن کیا ہے آپ اس کا کنکلین کیسے کرو یہ ساری چیتیں آپ کو لے کے چلیں پھر ہی آپ کی پرپر پریزنٹیشن ہوگی اگر نہیں ہوگی تو پھر اس میں مارکس کٹ ہوں گے مجھے لگ رہا ہے کہ جس ٹوپک کو بھی ہم چھیڑیں گے اس میں بہت سارا کام ہونے ہونا ہے کہنے کی اسٹرونٹ پیچھے ہیں کہنے کی ٹیچر پیچھے ہیں تو اگر یہ دونوں مل کے کام کریں گے پریزنٹیشن کو ہی لے لیں اگر ٹیچر ان کو پرپر پہلے دن ہی بتا دے گا یا پرپر پریزنٹیشن کی گائیڈ لائیں ان کو دے دے گا تو میرے خیال میں اسٹرونٹس اتنے بھی نلائک نہیں ہیں کہ وہ نہ کریں وہ کہنے کی اچھا پرفارم کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے کہیں کہ اپنے سینئرز کو دیکھا ہوتا ہے کہ ہمارے سینئرز کی جب پریزنٹیشن ہو رہی تھی اب فائنل یار جو ہمارے ایف بائی پی ہوتا ہے اب اس کی دیکھ لیں اس میں ہم بھی جب تھے لیکن جب وہ ٹیچر نے کہا کہ آپ فائنل پروجیکٹ کے کوڈ نکال لیں کہ ہم چھپ تھے تو یہ کہ انہوں نے ہم نے بھی اپنے سینئرز کو دیکھا ہمیں ٹیچر نے نہیں بتایا کہ پریزنٹیشن میں یہ چیز ہوگی یہ پوچھا جا سکتا ہے ٹیچر نے پیر پیشے نہیں کروائی بچہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ کہ ٹیچر گائیڈ کر دے پروپر ایک سینئریو ہم جیسے اسائنمنٹ دیتے ہیں اس کو گائیڈ کرتے ہیں اس طرح کا پیزنٹیشن کا بھی گائیڈ کر دے بچہ بہت اچھا پر فارم کر سکتا ہے ساری کلاس پوری نلائک نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں ایک دو بچے بچے بہت اچھے بہت اچھے کام پڑھنے آتے ہیں ان کو گائیڈ کریں آپ بچوں کو کسی طرف بھی ڈھالیں گے ان کو ایک ڈریکشن کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے جب بھی ان کو گائیڈ لائن مل جائے گی وہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے آپ نے بہت پوزیٹیو میسیج دیا ہے اور بڑا ہی پور امید قسم کا میسیج تھا ورنہ عمومن اکڈیمیا کو میں نے اتنا پور امید نہیں دیکھا لیکن ماشاءاللہ چونکہ آپ اکڈیمیا انڈیسٹری دونوں سائٹ سے پلے کر رہے ہوتے ہیں اور آج کی اس پوری کنورسیشن میں جو ایک بات مجھے بہت اچھی لگی آن کیمرا بھی اور آف کیمرا بھی کہ عمران صاحب مجھے لگتا ہے کہ سٹوڈنٹس کی سائٹ سے بول رہے ہیں ان کو سنکے مجھے کتن نہیں لگا کہ ایک ٹیچر کا نریٹیو آ رہا ہے تو جو سٹوڈنٹس کے پینز ہیں وہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں اور that's why آپ ان کو لے کے کافی hopeful بھی ہیں جو کہ ہمیں ہونا چاہیے ہماری last podcast میں جو concluding message تھا ہمارے گیسٹ کا وہ یہ تھا کہ ہماری عمام اس وقت positivity lack کر رہی ہے hopelessness کی ایک جزا ہے because of political pressure economic crisis اور یہ سب کچھ تو اگر ہماری youth کو ان ساری چنہوں سے نکلنا ہے اور بڑوں کو بیون نکلنا ہے جو youth کا barrier cross کر کے آگے جا چکے ہیں تو at least ہمیں hopeful ہونا پڑے گا ہمیں rely کرنا پڑے گا اپنے resources پہ اپنے لوگوں پہ believe کرنا پڑے گا تو یہی خوبصورت message آپ نے ابھی copy کیا تو اب جب اتنی positive positive باتیں ہو رہی ہیں تو یہاں ہم تھوڑا سا ایک failure والی side کو بھی discuss کرنا چاہیں گے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ ہم سب لوگ multiple universities میں multiple platforms میں مجھے بھی as guest speaker بلائی جاتا ہے مشاہاللہ بھی تداد جگہ پہ میں نے آپ کو دیکھا آپ تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں ہم لوگ نہ بڑی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کر کے آ جاتے ہیں podcast کیونکہ candid conversation ہوتی ہے تھوڑی ہم بغیر لگی لپٹی کے باتیں کرتے ہیں ابھی ہم کسی university کے auditorium میں تو بیٹھے ہم شہرل technologies کے office میں بیٹھے ہیں اور یہاں ہم ڈل کی بات کر سکتے ہیں تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جہاں ہم glorified قسم کی success stories discuss کرتے ہیں we should also talk about failure stories یقیناً زندگی میں میرے بھی کچھ failures رہے ہوں گے so we should tell our younger generation our students about them as well تو کوئی ایسی story کے کوئی ایسا initiative جو آپ نے شروع کیا ہو اور وہ for some reason continue نہ ہو پایا ہو کوئی ایسی failure story جو آپ youngsters کے ساتھ شہر کرنا چاہتے ہیں جی جی میں انہیں ضرور شیئر کرنا چاہتے ہیں میں اپنا ایک initiative لیا اور میں جوب سے تنگ ہوا کہ اپنا کام شروع کیا جائے تھوڑا سا وہ بھی ہے کتنا جرا سیم ہے کہ یار boss بننے والے تو جب میں نے start کیا وہ ایک partner کے ساتھ تھا اور الحمدللہ ہمارا وہ setup بہت اچھا چلا ہم نے اپنا چینل بھی create کیا ہمارے کو 50,000 plus followers بھی چلے گا جب آپ پارٹنرشپ میں ہوتے ہیں کہیں آپ کو لیڈ ڈاؤن کرنا پڑتا کہیں دوسری سائٹ پہ ہونا پھر کچھ ایسی situation آ جاتی کہ آپ چل نہیں سکتے تو ہمارا بھی ایسا ہی scenario ہوا کہ ہم اس کو continue نہیں کر سکے تو پھر میرے جو partners ہیں تو میں نے انہوں کو کہا بھائی آپ اس کو take over کریں اور اس کو لے کر چلیں تک ہمارا ایک جو relation ہے تو میں ابھی تک failure سے جو چیز سیکھی ہے وہ صرف ایک ہے کہ جب بھی آپ کام شروع کریں اس کی proper research کر کے start کریں we don't research کسی سے motivate ہو کے کہ boss بننا ہے ایسے نہ کریں خدا رہا نہیں تو سمجھ لیں کہ failure دس دن بعد آپ کا انتظار کریں دروازے پہ کھڑا ہوں دروازے پہ کھڑا ہوں انہیں آ کے knock کر دینا آپ جب بھی کوئی کام شروع کوئی بھی آپ اپنی service دینا چاہ رہے اپنا coffee start کر اس کی proper research کر لیں اس کا جو مارکیٹ میں ایکسپرٹ بیٹھا ہے اس سے مشکرہ ضرور کر لیں یا میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور مجھے آپ اس میں guide کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس نے ہمارا بھی سمجھ لیں کہ ہم نے بھی اس کو تھوڑا سا مارکیٹ نہیں کیا بس دیکھا دیکھے کہ یہ ہمارے آج کل چاہتا ہر بندے کو سی او بننا ہے سی او اللہ جانے پتہ نہیں ینگ جو بچہ ہے تو یہ حران ہوں کہ اتنے لوگ آیا دن فیس بک پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسٹی اٹرس پہ لوگ پہ دیکھ رہا ہوتے ہیں اس کی garden لے لیں تب آپ کی success ratio بہت بڑھ جائے گے اگر آپ نہیں کریں گے تو سمجھیں کہ آپ کو کچھ ان کو کچھ issue جانا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ job holder ہیں تو بھی اگر آپ اپنا سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک دفعہ job کو اتنا کریں ساتھ ستہہ ستہہہ لے کے چلیں صرف جیئے آپ کو وہ بھی فیلیئر نہ ہو تو ڈیسرچ کے بغیر مجھل ہے آپ کو کئی بھی سروائیو کرنا اپنی success کے لئے بہت خوب تو سر اس میں جیسے کہ انٹرپنورشپ کا جو فلسفہ ہے بیسک فلسفہ وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ سے یہ بنیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ انٹرپنورشپ ایک مائنڈ سیٹ کا نام آپ جوب پر رہتی ہوئے بھی اب اپنا کام کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہم انٹرپنورشپ کی مطلب ہے کہ اپنا بزنس شروع کر رہا ہے یہ تھوڑا سا میت پائی جاتی ہے کہ یہ بندہ میں کہتا ہمارے 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 ہم یہ میت پائی جاتی ہے اپنے جوب کے ساتھ کوئی بھی چھوٹر سکتے ہیں تو آپ کا مائنڈ سٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا مائنڈ سٹ کسی چیز کو دیکھتا کہ یہ چیز ہونے چاہیے تو وہاں انٹرپنورشپ ہوں رہا ہے اپنے چھوٹی سی ایک ریڈی پہ جو ان اپنا کام سٹار کر لیں آپ کا مائنڈ سٹ تو ہے اپنا کام کرنے والا یہ ہمارے سیو بننے کے چانسز بہت زیادہ ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں ہمیں آنے والے ہیں آپ کو بھی ہم بہت جلد پر کلب میں بائکم کرتے ہیں انشاءاللہ CEO's کے کلب میں اور ماشاءاللہ آپ ایک تجربہ کر چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ فیلیر جو ہے وہ سکسیس کی پہلی سیلی ہوتی ہے تو پہلی سیلی تو آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر چکے ہیں اور آپ کا جو منشمنٹ کا سر بہت زبادہ اس قسم کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارے ینگ سٹرز کو سمجھنا چاہیے میں نے بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے روزی.پ کے میں میں نے جاب کیا تو تھنکس ٹو مائی سیئو بیک دن مونس رحمان صاحب میں نے ان سے کافی کوئی سیکھا میں آج بھی ہر جگہ علی لینار ان کا نام مینشن کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان سے سیکھا رہا ہے لیکن جو شخص آپ کو میرے خیال میں امپاور کرتا ہے جس سے پہلے کہ اس کو کرنا بھی چاہیے ہمارے یہ نہیں ہے کہ ہم سارا کریڈ خود کو لے لیتا ہے کہ یار میں خود کیتا ہے ایسا نہیں ہے کہیں نہ کہ آپ کسی نصر جیسے آپ آپ بتا رہے ہیں مجھے آف کیمرہ بھی ہم بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک ایڈیشن ہے آپ کی لائف میں آپ کی کینئر میں میرے خیال میں ان کو ہر جگہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ایدروائز لوگ کرتے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں جی سارا کریڈ سنی خود دی لینا ہے نہ خود دی کیتے ہیں اور اسی حوالے سے چونکہ آج بڑی کریڈ کنورسیشن ہو رہی ہے اور آج ایک ایک پہلی پاڈکاسٹ ہے جس میں ہم ڈریکٹ لوگوں کے نام مینشن کر رہے ہیں تو میں ایک اور نام مینشن کر دیتا ہوں ہمارے آج کل پاشا کے گورننگ باڈی میں ہے ملک مدسر صاحب مدسر ملک صاحب مدسر ملک صاحب مارے بڑے اچھے بائیں گے ان سے بڑا کچھ ہمیں سیکھنے کو ہمیں ہوتا ہے تو ان کی ایک بات میں یہاں کوٹ کر دیتا ہوں انہائیوش کے مدسر بائی اس بات کو سنیں بھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جوب پہ رہتے ہوئے within that organization بھی entrepreneurial ہو سکتے ہیں کہ آپ اگر منیجر ہیں آپ اپنے department کو اتنا grow کر لیں کہ آپ کا department ایک venture کی شکل اختیار کر لیں so that's the strategy we are implying in sharu technologies ہمارے جو managers ہیں they are totally empowered اور ہماری اکثر یہ بات ہوتی رہتی ہے behind the camera میرے managers کھڑے مجھے یہ سن بھی رہے ہیں کہ آپ اپنے department کو اتنا empower کریں اپنے department کی unit economics کو اتنا اچھے طریقے سے set کریں کہ آپ کا department grow کرجے اور آپ اس department کے associate by president, vice president, president level تک آئیں اور پھر آپ company کے board of directors میں بنجیں تو you are more than welcome ایک اور نام ہم mention کر دیتے ہیں آج اب اب پھر ہم نام mention کرنے پہ ہی آگئے ہیں ایک بڑی rapidly growing IT company ہے Lahore کی ڈیپ سنگھ کے نام سے ہمارے اسمان آسف صاحب وہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کی ابھی ایک recent podcast آئی تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ڈیپ سنگھ belongs to the people of ڈیپ سنگھ وہ ایک anti nepotism revolution لانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے anti industry میں although definitely کچھ different opinion ہو سکتا ہے میرا ہو سکتا ہے کسی اور کا ہو سکتا ہے but mashallah that's a great initiative اور یہ چیز ہماری young generation کو سمجھنے کی حشل ضرورت ہے کہ آپ کسی organization کو join کریں آپ ان کے ساتھ loyal رہے ہیں اور آپ یہ جو entrepreneurship والا آپ کا ایک خور کہلیں یا جو آپ کرنا چاہا رہے ہیں آپ اس کو وہاں رہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں اور آپ کسی اچھے let's suppose آپ company کی principle line of business سے agree نہیں کرتے ہیں for example company جو ہے وہ clothing میں ڈیل کرتی ہے آپ clothing میں ڈیل نہیں کرنا چاہتے آپ ڈیٹی میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے CEO سے اپنے leader سے اس چیز کو ڈسکس کر کے آپ ان کے ساتھ joint venture کر سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہماری market میں موجود ہیں even i take pride in telling this i guess on camera یہ بات میں شاید اج پرس ٹائم بتا رہا ہوں کہ شروع technologies کے جو CEO صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں so how it started کہ میں نے company میں internship کی although وہ میرے پادر کے ریفرنسے تھی میرے پادر کے student تھے اس company کے CEO اس company کے تین directors تھے اور i was the only intern باقی ساری company اپنا اپنا کام کر رہی تھی different services تو اسی company کے directors میں سے ایک صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق بنا اور وہ آج شاہروں کے ڈریکٹرن ہے company where i was just an intern ان کے directors اب میرے ساتھ code ڈریکٹرن ہیں تو یہ ہو سکتا ہے this is pretty possible یہ میں آپ کو کوئی دیوما لائی کہانیاں نہیں سنا رہا یہ میں آپ کو کوئی unicorn والی کہانیاں نہیں سنا رہا جو کہ دنیا میں exist ہی نہیں کرتے these are things جو خود اپنی ذات کے ساتھ لیتی ہیں and it's just a matter of 6 years الحمدللہ تو یہ سب ہم کر سکتے ہیں اوکارا سے آیا ہوا ہے ایک نوجوان جس نے شاید اس وقت سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں ucp جیسے بڑے ادھارے میں پڑھا ہوں گا اور میرا ما شاءاللہ انڈسٹری میں ایک اتنی اچھی networking اور اتنا اچھا liaison ہوگا تو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا مجھے میں نے مارچ میں ucp کو as a trainer جوائن کیا تھا آپ کو پتہ اس لائن میں cafe بہت زیادہ ہے تو کہیں نہ کہیں میرا وہ وہاں پہ جانا ہو جاتا تھا تو میں جب ucp سامنے سے وہ پل کراس کا سکتنے کرے اس یونسٹی میں اللہ چانس دینا لٹلی میں آپ کو یہ بات کرنا کہ اللہ تعالی اس یونسٹی میں چانس دے بڑا نام ہے اس کا نام تو within 3-4 months مجھے وہاں سے کہ آپ کی کورس ہم سٹارٹ کر رہے تو آپ اس کو teach کر رہے اللہ تعالی اس میں آپ کی اور میرے ساتھ تو ایسا بڑھاتا ہے کہ میں چیز چیز کا گمان کرتا جس کی wish ہوتی ہے اچھی wish ہوتی ہے اللہ تعالی وہ after some days وہ آپ کو پوری کر دیتا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں کہتا اس یونسٹی میں مجھے پڑھانے کا موقع مجھ جاتا اللہ تعالی نے اس طرح سے میرے ساتھ ایک اور واقع ہے جب میرے اپنا career سٹارٹ کیا انیورسٹی آف اوکارا میں after graduation تو کیونکہ یونسٹی میرے گھر کے بلکل نزدیک تھی ہمارا روز کا آنا جانا وہاں سے گزرنا ہوتا تھا تو میرا آتا تھا کہ یہاں پہ جوب ہو جائے نا تو میں گھر سے ڈیلی آرام سی آجے سکتا ہوں پڑھا کے گھر جا سکتا ہوں ہمارا ثرڈ سیونٹین فیب کو جو ہماری کیا کہتے ہیں لاس پیپر تھا اور تین مارچ کو میری جوب ہوگی تھی مطلب کہ وہ جو گیپ تھا دس دن کا اسی دوران مطلب میں اپنے بیر میں پہلا بندہ تھا اور ایک لاسی جی پی کے ساتھ جس کی سب سے پہلے جو ہے وہ جوب ہوگی وہ یہ کہ میری اس کو روز دیکھنا اس کو گزر کے جانا وہ اللہ تعالی نے نیشنی ہے نا وہ پوری کر دیں تو پھر میں نے ایک ٹائم وہاں پر صرف کیا اور بچوں کو پڑھا رہا ماشاءاللہ بہت زبردست اور واقعتاً اللہ تعالی جو ہے آپ کے گمان کے حساب سے آپ کو نوازتا ہے تو اچھا گمان رکھنا چاہیے ہمیں حدیث مبارکہ میں بھی اس چیز کی تلقیم کی گئی ہے کہ اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھو تو بہت ہی زبردست مزہدار قسم کی ڈسکشن عمران احمد صاحب کے ساتھ ہماری چل رہی ہے اب ہم اس کو اپنے کنکلوین کی طرف لے کے جانا چاہیں گے کیونکہ ماشاءاللہ انگان صاحب کا وقت بھی بہت قیمتی ہے ان کی کچھ آگے بھی میٹنگ ہوگی تو عمران صاحب بس جاتے جاتے آپ سے ایک آخری سوال جو کہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ لازمی سوال ہے یہ ہم اپنے ہر گیسٹ سے کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کچھ پریکٹیکل ٹپس ہماری آنے والی یوت کے لیے جو ابھی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں یا ابھی ریسنٹ گریجویٹ ہے کہ وہ کیا مین چیز ہے جس کا دامن وہ حادثے بلکل نہ چھوڑیں حمید میں میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہماری یوت ہے جیسے ہمارا آج کا نوجوان بہت زیادہ جنہوں پریشان ہے پاکستان کے جیسے حالات ہیں آپ سب کو پتا ہے بہت پریشان ہے اور جب ہم ڈگری کی بات کرتے ہیں تو آپ کا دس پندہ لاکھ بیس لاکھ کی کچھی نستی میں گریجویشنز کے اوپر سپینڈ ہوتا ہے اور جب وہ ڈگری لے کر نہیں کرتا تو اس کو لگتا ہے کہ مجاب نہیں ہے اور پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے باہر جانے تو میرا سٹوڈنٹس کو جو یوت دیکھ رہے ہیں ان کو ایک ہی ہے میسیج ہے کہ آپ امید رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ایسا وقت بھی ہے گا جہاں پہ چیزیں بہت اچھی ہوتیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی گریجویشن کر رہے ہیں تو میری ٹپس ہے یہ کہ آپ سکلز کی طرف آ جائیں آپ نوڈوٹ آپ انیورسٹی لائف انچوائے کریں ٹکا کے کریں لیکن یار ایک چیز کو پکڑ لیں اس کو اچھے سے کریں اس میں آپ مہسٹر بن جائے ہیں لوگ انیورسٹی دوری انیورسٹی کہیں کہ یار آپ بندہ ہے انہوں پکڑ لیں جیسے ہم انیورسٹی میں تھے تو کوئی ایک ایسا ہوتا تھا وہ اسی چیز کا مہر ہوتا تھا وہ اندھے کون اندھا ہلا جا گا ہے جیسے ہم ایمن کوئی جیسے ڈاکٹر سپیشلیسٹ ہیں کہ یار فلان ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے انیورسٹی میں بھی ایسا ہی ہو کہ آپ اپ کا ایک نام بن جائے ہیں آپ ایک فیلڈ کو چاہے ہیں آپ گرافک ریزائنر ہیں آپ دیولپر ہیں آپ اے ای پہ کام کر رہے ہیں آپ مشین لرنگ پہ کام کر رہے ہیں جو بھی ہیں اس کے ماسٹر بن جائے ہیں ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں دیورنگ گریجویشن کہ کسی ایک سوفٹر ہاؤس پر مینر ترلا کر لکے انٹرنشپ کر رہا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ سی او وہ کہتا ہے نا پاہ میں پڑ جائے گا چلوں میں بیٹھ جائے گا جب آپ انٹرنشپ کریں گے اس کو سر سٹکچر سمجھا جائے گا جب آپ سینئر کے ساتھ بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ سیکھنا اس کا انٹرنسٹ ڈیویلپ ہو جائے گا بچے جاتے ہیں آپ کو 3 منت کی چھوٹیوں ہوتی ہیں سمیسٹر بریک ہوتی ہیں جب آپ انٹرنشپ کریں گے تو آپ کی ایک اور برث بن جائے گی پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہی بچہ آنے والے دیروں میں بہت اچھا ڈیویلپر بہت اچھا گرافک دیزائنر بہت اچھا مارکیٹر وہ بن جائے گا اور بہت اچھا فیلانسر بھی بن جائے گا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ انجوائے کریں ٹک آگے کریں آپ یونیورسٹی لائف میں جو مرضی کریں لیکچئر بنگ کریں لیکن ایک چیز کو پلے باندھیں وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی اچھی بات مل جائے اس کو پلے باندھیں جائے اچھا گروہ بن سکتے ہیں تو آپ فیس بک پہ ادھر ادھر آکے میرے خلال میں چارٹس میں بھاشن دے سکتے ہیں بہت اچھا دے سکتے ہیں تو میرا یوت کو یہی مشہورہ ہے سٹیڈی کے ساتھ ساتھ سکلز سکلز کے ساتھ ساتھ انٹرنشپ اور آفٹر گریڈویشن وہ کہتے ہیں کہ میرے کو لکھوال ہوں لکھوال ہوں یہ مجھ سے لکھوال ہے لوگ کہتے ہیں کہ جاب نہیں ہے میرے سے یہ لکھوال ہے کہ ان کو ایک اچھا روزگار ایک اچھی جوب جہاں سے یہ خود سروائی کر سکتے ہیں اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو مل جائے انشاءاللہ ضرور اور آپ نے ماشاءاللہ پورا کمپریہنسیب پلان دیا ہے جو صرف موٹیویشن سے ریلیٹیڈ نہیں تھا بلکہ اس میں پریکٹیکل سٹیپ شامل ہیں جس میں انٹرنشپ آپ نے بہت اس کی امپارٹنس پر زورد دیا اور بلکل ایسے ہی ہے یونیورسٹیز میں you must be the go to person for any particular thing اور میں اکثر اپنے سٹوڈنس سے اور اپنے جو جونیئرز وغیرہ ہیں ان سب سے یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ کچھ بچے انٹرنشپ کرنے شروع ٹیکنالوجیز میں بھی آتے ہیں تو i treat them as my juniors کہ آپ یونیورسٹی میں ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ ایک گولڈ مائن کے اندر بیٹھے ہیں وہاں آپ کے پاس نیٹورکنگ کے اپرشنیٹی ہے ایک کلاس میں کم از کم ساٹھ بچے تو ہوتے ہوں گے اور پھر ایک بیچ میں کوئی تین سو چار سو بچہ تو ہوتا ہوگا اس میں میرے پی مل کے ایک بڑی زبردست ڈینسٹی کا بیلنس پایا جاتا ہے so gender balance is there پھر آپ کے پاس یونیورسٹی میں نوجوان اور بزرگ ساتھ زیکرام بھی پائے جاتے ہیں نوجوان زیادہ ایکسیسبل ہوتے ہیں بزرگوں سے آپ کو بتایا تھوڑا بھون چونکہ old school ہوتے ہیں تو ان کو طریقے سے اپروچ کرنا پڑتا ہے تو یہ سب کچھ آپ کو یونیورسٹی میں ایک چھت کے نیچے سب چیزیں مل جاتے ہیں اور کافی سارے نیٹ بکس بھی یونیورسٹی میں پائے جاتے ہیں student societies پائے جاتے ہیں تو اس پاور کو ہمارے students کو use کرنا چاہیے یہی وہ سیم پاور تھی جس کو میں نے آفٹر گریجویشن بہت زور سے miss کیا اور پھر میں نے امفل کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ میں اس پاور کو miss کر رہا تھا کہ I belong to some institute that's a very powerful tag کلاس میں ایک تیم بیڈ کر سکتے ہیں اس کے سیمپل میں کلاس میں پڑھا رہا تھا تو ہم نے ایک ایڈیا لانچ کیا کہ ہر بیلس تین تی چار لوگ کا گروپ تھا ہر بندہ اپنی ایک کمپنی بنایا گا اور اس کا سی او ہوگا اس میں سے کافی بچوں نے انٹرس شو کیا ایک سی او بن گیا ایک سی او ہے فہنانس ایڈ انہوں نے پراپر ایک structure میں ان کو دیا اب انہوں نے کہا سر پروجیکٹ کہاں سے ملے گا یہ بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے وہ کہا کہ سر ہم نے ٹیم تو بنا لیا ہے اب کیا کریں میں نے ان کو تھوڑا سا پاد دیا اور میں نے کہا اپنے اردگرد دیکھیں مارکیٹنگ تو ہم نے سیکھ لیا ہے میں سیکھا بھی رہا ہوں کہ لوگوں کی ان کو ضرورت یہ ہے تیسے دن مجھے ایک بچے نے آکے بتایا کہ سر میں نے پندرہ ازار کا پروجیکٹ لے لیا ہے Ganz perfect صرف میری گھر کے پاس ایک shop تھی میں نے ان کو کہا зах người street م کار کاری SR میں نے ان کو کہا لیا جی میں آپ کی مارکیٹنگ کرتا ہوں پہلے میری اپنا وزٹنیگ sticking board� میں نے اپنا Genva پрод数ار میں کیوم رکیٹ��اں میں نے اس کا possible tied cardوں کو سlesia پرکنٹ کروایا میں نے جا کے اس حال کر اپناätter کر دیا ہے میں نے ان کو رکیٹنگ کرتا ہوں میں نے آچے پونم جا کہ مجھے اپن difair ہزار پہر میں بات دیں گے آپ ہمارا ای کامرنس کا جو ہے نا وہ سٹارٹ کروئے جیسے آپ اس کو اچھے سے کریں گے ہم آپ کو ہمیں پتا نہیں ہے دکان اس کو بالکل نہیں پتا انہوں نے کہا جی آپ ہمیں لے کے جائیں ای کامرنس پر ہم آپ کو کریں گے تو وہ بڑا خوش تھا تو اس طرح انہی کو دیکھ کے جو باقی بچے تھے وہ بڑے موٹیویٹ ہوئے کہ یار اس طرح سبی پرڈکٹ مل جاتے ہیں اپنے اردگرد دیکھیں ایسی لوگ جن کو چیز کی ضرورت ہے تو آپ ان کو اپنی پرڈکٹ سیل کر سکتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ مین پاور آپ کے پاس ہوتی ہے اگر آپ اپنے پاس سوڑی سی بھی لیڈرشپس کی لئے یقین مانے آپ کلاس میں اپنی کھڑی کر سکتے ہیں بہت آرام سے اور کمپنی کے کھڑی کر سکتے ہیں ان سے دن رات کام لے سکتے ہیں سٹوڈنٹس کو پڑھ رہا ہوتا اس کو دس ہزار بھی آ جائے گا دو دفعہ کڑائی کھالا گے جا کے سکون ہے گا اس کو اتنی چیزیں ریکوائیڈ بھی نہیں ہوتا لیکن جب وہ گریجوٹ ہو جاتا ہے پھر اس کی ضروریات بڑھ جاتا ہے پھر فیملی پریشر بھی آ جاتا ہے کہ بھئی ہم تین پڑھا جاتا ہے گھر بھی کچھ دینا ہم تو دے ہی نہیں رہا تو وہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے وہ زیادہ پریشر ہو جاتا ہے پھر وہ کچھ چیزیں کر نہیں پاتا تو یہ آپ نے صحیح کہ آپ نے مس کی اور دوبارہ سا اس کو جوائنگیا ہے بلکہ شاید میں نے اس حد تک مس کیا کہ مجھے پی ایس ڈی کرنے کا خط دوبارہ سے بھی اسی بجائے سے بہت وقت، بہت مزیدار سے انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں ایسے بکھری پڑی ہوتی ہیں اگن ریمیبر مونیس راہمان صاحب مونیس راہمان صاحب کہتے تھے کہ میں پاکستان آیا واپس یو ایس سے تو مجھے تھا کہ میں اسٹارٹ اپ لانچ کرنا بھی تو I find Pakistan as a land full of toffees جیسے ایک بچہ ایک سپر مارکٹ میں جاتا ہے اس کو ہر طرح toffees نظر آتی ہیں اور وہ پگلا سا جاتا ہے کہ میں کونسی toffees کری دوں کونسی toffees نہ کری تو پاکستان back then was a land of opportunities like that still it is جو کرنے والے لوگ ہیں جن کو کام پتا ہے ان کو ابھی بھی اس مارکٹ میں بے تہاشہ opportunities نظر آ رہے ہیں اور first client is always difficult to get اس سوالے سے again چونکہ آج ہم again میں اس باق کو کافی دفعہ mention کروں کہ آج کی پاڈکاست میں میں بہت سارے نام mention کر دیں گے تو پھر then why not ایک بہت ایسا نام جو میرے دل کے بہت قریب ہے جن سے ہم نے کافی سیکھا بھی ہے virtually be or one to one بھی سلیم غوری صاحب نیٹسول کے فانڈنگ ڈیریکٹر اور CEO ہیں اس کے علاوہ ان کے بھائی ہیں یوب غوری صاحب وہ بھی ماشاءاللہ بزنس ہیڈ کہہ رہے ہیں نیٹسول میں تو سلیم غوری صاحب نے بھی ریسنٹ یہ کتاب بھی لکھی سب ممکن ہے کے نام سے اس کو انہوں نے لانچ کیا الحمرارٹ کونسول میں وہاں نے میں نے جوائن کیا اس سر میں کو تو سر سے ملاقات کا موقع بھی ملا تو سر ایک سٹوری اکثر سناتے ہیں جب انہوں نے نیٹسول سٹارٹ کیا کہ ہم نے کمپنی بنا لی ہم نے ایک لینڈ لائن فون وہاں لائکے رکھ دیا اور اب ہم روز ویٹ کرتے رہتے تھے کہ کال آئے گی تو ہم فون کے اردگیت سارے کٹھے بیٹ جاتے تھے تو کال نہیں آتی ایک دن دو دن تین دن کافی دن ایسا چلتا رہا تو ہی سیڈ فرسٹریشن لیول اس حد تک چلا گیا تھا منتھ پاسٹ ہی نے گزر گیا اور کال نہیں آئی تو دن ہی سیڈ کہ میں نے اپنی بیگم کو کہ آپ ہی کال کر دیا کرو دو بجے کم از کم فون کی گھنٹی تو بجے تو یہ کہانی جیسے میں نے سنی ہو سکتا ہے اس میں میں کوئی ایک آدھے لفظ آگے پیچھے کر گیا ہوں تو ان کی بیگم نے کال کیا وہ کون کی گھنٹی بجی اور وہ گھنٹی ایسی مبارک بجی کہ اس کے بعد پلائنٹ کی کال بھی آنا شروع ہو میں اور that's how نیٹسول سٹارٹر اور ایسا جائنٹ آئیٹی کمپنی تو ماشاءاللہ اب یہ جو بچے ہیں دیکھیں جی بڑی سیمپل سی بات ہے ایک ملی نگمے کے کچھ بول ہیں وہ یہ ہے کہ میرے کاروان ہم تھے روح کاروان تم ہو ہم تو صرف ان وہاں تھے اصل داستان تم ہو تو یہی پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جس میں کہیں نہ کہیں ہم خود بھی آتے ہیں کیونکہ جو بیسیکلی فاؤنڈرز ہیں وہ والی جنریشن ہیں نائنٹیز والی جنہوں نے ان ساری چیزوں کو سٹارٹ کیا جس میں یہ سارے بڑے نام جو بھی ہم نے منچن کیے وائدر واری صاحب ہیں یا وہ سلیم صاحب ہیں یا وہ آپ کے وقاس خان پتاکن صاحب ہیں ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں یا ٹریننگ انسٹیٹوٹس میں بھی سارے نام ایک جنریشن وہ ہے جو آج ان چیزوں کو آگے لے کے چل رہی ہے جس میں آپ ہیں جس میں میں ہوں جس میں ہمارے behind the camera لوگ موجود ہیں پھر ایک وہ جنریشن ہے جو ابھی اس کو سن رہی ہے اور اس نے انشاءاللہ آج سے دو چار سال بعد انیشئیٹیو لینے تو اصل کام یہ بھی ایز اپاکستانی ہم سب لوگوں کی تاب ہوگی کہ جب وہ جنریشن اس پورے ہسٹوریکل نالج کو اس پورے ہسٹوریکل وزنم کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور ان گلتیوں سے جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ سیکھے اور وہ گلتیاں ریپیٹ نہ کریں کوئی نئی گلتیاں کریں جی گلتی کرنی تو ہے گلتی تو ہسٹ ہے ہونی چاہیے بھی وہ پارٹ آف لرننگ پروسس ہے لیکن پلیز کچھ نئی گلتیاں کیجئے گا ہمارے والی گلتیاں نہ کیجئے گا اور ایک چیز عمران بھائی جو بہت ریپیٹی چینج ہوئی سب کے دوران جیسے میں نے بھی ٹیچرز کے ٹاپک پر بھی بات کی کہ کچھ اول سکول ہیں وہ ان کو اپروس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بس ایمیل کرو ٹائم لو بس پانچ منٹ دوں گا پانچ منٹ سے زیادہ نہیں دوں گا پھر آتی ہے ایک نوجوان جنریشن جو سپوز بائیک پہ گئی ہے یونیورسٹی بیسے وہ ٹھیک ہے کمپنی چلا رہا ہے سی جو ہے لیکن ہی سو ایکسیسیبل کہ ہی سون پارکنگ وہ بائیک پہ آیا ہے اور اگر پارکنگ میں بھی کوئی سٹوڈنٹ جو خود بھی بائیک پہ یا بائسیکل پہ یا سکوٹی پہ ہے اس کو وہاں بھی ایکسیس کر سکتا ہے تو یہ ایک پیراڈائیم شیفٹ آیا ہے جو پہلے نہیں تھا تو میرا ان سٹوڈنٹس کو اکثر یہ کہنا ہوتا ہے کہ اب آپ اس پیراڈائیم شیفٹ سے استفادہ کریں we guys are so ایکسیسیبل you reach us on email you reach us on whatsapp you reach us on facebook messenger on linkedin سر اب تو دیکھیں کلاس سٹار ہوتی یہ وٹسپ گروپ بن جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے وہ گروپ بیسی بیسٹ آر ہوتا مجھے گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں وہ دھڑا دھڑ میسیج آ رہے ہیں سر یہ اسائنمنٹ آپ نے دی تھی بتا دیں جب آپ نہیں بتاتے تو وہ کہتے بھئی آپ کو منجمنٹ کہتی کہ آپ نے ریسپانس نہیں دی آپ کی بات ٹھیک ہے پہلے مشکل ہوتا تھا سیس کرنا اب تو مہت ایزی ہو جائے آپ اپنے سازگ سازہ فیس بک پہ ایڈ ہو اپنے لنک دین پہ ایڈ ہو آپ ان کے ساتھ انسٹا پہ ایڈ ہو آپ ساری ایکٹیوٹیز دیکھ رہے ہو بہت آسان ہوں گی چیزیں بہت آسان ہوگی اب ان کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے جی پرسنٹو پرسنٹ ویری کرنا ہے کچھ پرسن ہے وہ اس سے بہت زیادہ اچھا فائدہ اٹھا لیتے ہیں زیادہ چیزیں لن کر لیتے ہیں تیچر کے کلوز ہو جاتے ہیں کچھ ایسی ہوتے ہیں وہ اپنی مند ضرورت ہی نہیں ہے یہ کیا کرنا ہے صحیح ہے تو بالکل اسی میسیج کے ساتھ کہ سٹوڈنٹس کے آج کل چونکہ اپرچنٹیز بہت زیادہ ویلیبل ہیں کمیونکیشن پاسٹ ہو گئی ہے ورڈیز اگلوبل ویلیج ناؤ تو بی ایکسپیکٹ یو گائز کہ آپ اپنے منٹورز کو سینئرز کو اپروچ کریں ان سے ضرور مشکرہ کریں جو بھی کام آپ سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں اور فیلیر سے سیکھیں اور ان کے فیلیر سے سیکھیں بجائے کہ ایک ہی گلتی سب نے دوبارہ دوبارہ کرنی ہے ایک گلتی جو ایک انسان کر چکا ہے اب اس سے کنسلٹ کریں اسے سیکھیں اور اگر آپ ویدن کلاس بھی کوئی کمپنی فارم کر رہے ہیں تو کسی منٹور کو اون بورڈ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے جی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے پر تشریف لائے ہم امید کرتے ہیں کہ عمران احمد صاحب ہمارے پاس دوبارہ بھی کسی دن تشریف کرنے میں اگین لاست پر بھی آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی جو آپ نے انیشیٹیو لیا ہے جو میں نے سٹارٹ لے دی کہا یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ اپنا اپینین جو وہ کہیں بولنا چاہتے ہیں آپ نے ان کو پلیٹ فارم جو ہے نا وہ دے دیا کہ یار کہیں نہ کہیں کوئی اچھی باتیں کوئی بوری باتیں خیر بوری لوگوں تک پہنچنی چاہیے یار مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے جو چیزیں ہم نے فیس کی ہیں وہ لوگ نہ کریں میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا آپ کی بوری تین کو شاروخ ٹیکنالوجی کیونہوں نے اتنا بڑا انیشیٹیو لیا ہے کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا انیشیٹ لیر بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہے اور پھر اس لوگوں کو بھلا کے ان سے باتیں پوچھنا یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ آمی صاحب آپ نے شروع کر دیا جزاکہ اللہ جی اور یہ یقیناً کافی مشکل کام بھی ہوتا ہے اور اس کو اللہ پاک اس میں خیر و برکت اطاف فرمائے اور ہمارے وہ تمام گیسٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل اور وقت میں برکت اطاف فرمائے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے شیرو ٹیکنولوجیز کے پوڈکاست ٹوڈیو سے اجازت دیجئے اپنے نزبان حامد صعید اور اپنے مہمان عمران احمد صاحب کو اللہ حافظ اللہ حافظ